اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ سلور الی سی ڈی ٹی وی ہے 32 انچ کا تو فارڈ آپ کے سامنے ہے ہاف سکینہ یعنی کہ یہاں پہ تصویر بلکل ٹھیک ایک سائیڈ میں آ رہی ہے لیکن دوسری سائیڈ میں تصویر جو ہے وہ بلیک نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سی میں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ حصہ جو ہے یہاں پہ بلیک نظر آئے گی پکچر ہاف سکرین پرابلم ہے نظر آ رہے ہیں لیکن ہاف سکرین تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلکل بھی نظر نہ آئے لیکن اس میں پکچر نظر آتی ہے لیکن کلر نہیں نظر آتے اس کے ٹھیک ہے اس میں بلیک نظر آتی ہے پکچر تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لگا کہ تو بارال اس کے بٹن بھی ورک نہیں کر رہے ابھی میں نے ٹرائی کیا تو بارال چلو اس کو اپن کرتے ہیں بیک کو پھر دیکھتے ہیں کہاں اس میں کیا فارڈ ہے تو جی فرینڈز اس میں فارڈ ہے اس کے پینل کا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پینل کے اوپر یہاں پہ یہ یہاں پہ کیلی ڈی بھی لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے جو عموماً بلیو کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی بلنک کرتی ہے تو یہ نمی کی وجہ سے وہ بھی جل گئی ہے یعنی کہ خراب ہو گئی ہے یہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ ٹھیک ہے یہ نکل گئی ہے یہاں سے اوپن ہو گئی ہے میں نے اب یہ ہاتھ ہی لگایا اس کو تو یہ اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈی ڈی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نمی کی وجہ سے اس کے پرینٹ جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمی کی وجہ سے یہ ڈی ڈی یہاں پہ لگی ہوئی تھی ایک پوائنٹ ہے اس ٹرانزیسٹر کے ساتھ دوسرا اس ریزیسٹنس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ بھی نکل گئی ہے تو اس کا تو کوئی پرابلم نہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان پرینٹ کو سارا صاف کرنا پڑے گا صاف کر کے پھر اس کو دیکھیں گے اگر کوئی ڈسکنیکٹ ہے تو اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو کہ فالڈ جو فلال تو یہ فالڈ نظر آ رہا ہے بہرحال دوبارہ اس کو دیکھیں گے صاف کر کے اس کو اچھی طرح سے تو کیا فالڈ یہی ہے کہ یا پھر کچھ اور بھی فالڈ ہے ٹھیک ہے تو جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل ہے اس کا تو دوسری سائیڈ میں اگر ہم دیکھیں میں نے اس کو اپن کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی یہاں پہ بھی کچھ نمی کی وجہ سے زنگ کی وجہ سے یہ پرینٹ جو ہے ہاتھ موز ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں اس کے لئے جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فالڈ آتا ہے نمی کا ٹھیک ہے جب کبھی یہاں پہ پانی آ جائے یا پھر نمی آ جائے تو یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے یہ کافی تھوڑی میند کرنی پڑے اس کے اوپر جگر نیچے سے پرنٹ دیکھنے پڑیں گے اس کے پھر اس کو صاف کریں گے تینر وغیرہ کے ساتھ تو یہ کس کا پوائنٹ یہ ہے یہ تو اس میں بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے تو فالڈ اصل میں یہ ہے ٹھیک ہے اور یہیں پہ پینل اس کے یہ زنگ لگ جانے کی وجہ سے نمی آنے کی وجہ سے یہاں کہیں سے پانی اگر آ جائے تو یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو برحال اس کو ابھی صاف کرتے ہیں پہلے صاف کریں گے ان کو پھر نیچے دیکھیں گے اس کے پرنٹ اگر کہیں ڈیمج ہو گیا تو پرنٹ کو آپ اس میں ٹچ کریں گے تو اگر تو زیادہ ڈیمج ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بھی نہ ہو برحال کوشش کرتے ہیں اس کو پھر دیکھتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو صاف کیا پرنٹ کو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پرنٹ جو ڈیمج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہماری جو سکرین ہے وہ ہاف نظر آ رہی ہے سب سے پہلے تو یہ ایک پرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے پرنٹ بھی ہیں جو کہ ڈیمج ہو چکے ہیں تو اب ان کو کنیکٹ کرنا پڑے گا تو پھر دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے یہاں پر کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہ بھی یہ بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ہے فالڈ اس میں بھی پر تھوڑا سا اس میں ڈیمج نہیں ہوئے یہاں پر بس یہاں سے ان کو صاف کرنا پڑے گا تھوڑا سا زیادہ تر ڈیمج یہاں سے ہوئے ہیں تو بارا لن کو ابھی کنیکٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرنٹ ایک یہ والا اس کے ساتھ ایک اس کے نیچے بھی ہے وہ بھی ڈیمج ہو چکے ہیں یہ سارے تقریباً ڈیمج آئے ٹھیک ہے تو ابھی ان کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ اس میں پھر اس کا ریزولٹ چیک کرتے ہیں تو جی فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کنیکٹ تو کیا ہے اس سب سے زیادہ ڈیمج ہو یہاں پہ تھی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پرنٹ سارے ڈیمج ہو چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں پھر ان کو کنیکٹ کرنے کے لئے یہ وائل کا استعمال کرنا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں تک یہ کیا ہے اس کے علاوہ دوسری طرف بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بھی کچھ کنیکٹ کرنا پڑا آئی سی کے ساتھ کچھ پرنٹ ہے اس کے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ نمی کی وجہ سے نمی آ جانے کی وجہ سے یا کبھی پانی اس کے اندر آ جانے زیادہ نمی کی وجہ سے ہوتا ہے جو سمندر کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ایریاز وہاں پہ یہ فارڈ آتا ہے بورڈ میں بھی سپلائی میں بھی زیادہ تار پینل میں فارڈ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل میں نے سارے جتنے پوائنٹ کٹ ہوئے تھے میں نے ان کو تقریباً میں نے ان کو لکھا دیا تو ابھی ہم اس پینل کو کنیکٹ کرتے ہیں ایلوی ڈی ایس کیبل کے ساتھ پھر اس کا اب پر چیک کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا فرسلٹ ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو تو جی فرنج آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پوری سکرین بلکل بلیو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ہمارا جو خاف پرابلم تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے تو یہ جو آپ کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ بیک لائٹ کا فارڈ ہے ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ جو ہیں وہ کمزور ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ فارڈ آتا ہے یہ آپ کو لائنیں بلیک تھوڑی سی بلیک نظر آ رہی ہے یہ بیک لائٹ کا فارڈ ہے باقی جو سکرین کا فارڈ تھا وہ ہتم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین ہماری بالکل اوکی تو یہ جو آپ لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ بیک لائٹ کا فارڈ ہوتا ہے بیک لائٹ تھوڑی کمزور ہیں جس کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا ہے دوبارہ اللہ بھی ہمارا جو فارڈ مین فارڈ ہے وہ ٹھیک ہو گیا موسیقی